یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل کے سبھی پکشی ہمیشہ آپس میں دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے اس جنگل میں ایک مینو چڑیا رہتی تھی مینو چڑیا جنگل میں سبھی پکشیوں سے زیادہ سمجھدار تھی اسی لیے جنگل کے سبھی پکشی ہمیشہ مینو چڑیا کی ہی بات مانا کرتے تھے اس جنگل میں ایک کالو کوا بھی رہتا تھا کالوکاوہ بہت زیادہ لالچی اور ناسمجھ تھا اسی وجہ سے جنگل کے سبھی پکشیوں کو ہمیشہ کالوکاوے کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی پھر ایک دن کی بات ہے کالوکاوہ جنگل میں بیٹھا ہوتا ہے تب یہ اچانک سو سے زمین پر ایک چھڑی پڑی ہوئی دیکھتی ہے ارے یہ کیا یہ تو کوئی جادوی چھڑی لگ رہی ہے پر یہ چھڑی یہاں پر کون چھوڑ کر چلا گیا ہے اب میں کام کرتا ہوں اس چھڑی سے جادو کر کے دیکھتا ہوں پھر کیا تھا اب کالوکاوہ اس چھڑی سے جادو کر کے اپنے چھوٹے سے گھر کو کافی زیادہ بڑا اور خوبصورت بنا لیتا ہے ارے واہ واہ بھائی یہ چھڑی تو سچ میں جادو کرتی ہے میرا گھر کتنا بڑا ہو گیا ہے اس چھڑی کی مدد سے اب میں کام کرتا ہوں اپنے گھر میں جاتا ہوں اور بھی جادو کرتا ہوں بس پھر اب یہی سوچ کر کالو کبوہ اپنے گھر میں آ جاتا ہے اور اس جادوی چڑی کی مدد سے اپنے گھر میں الگ الگ طرح کے بھوجن اور کافی زیادہ پھل بھر لیتا ہے دوسری طرف کالو کبوے کے بدلتے گھر کو دیکھ کر جنگل کے سبی پکشی آپس میں باتے کر رہے ہوتے ہیں پکشیوں یہ کالو کبوے کی کیا کوئی لوٹری ووٹری لگ گئی ہے جو اس کا گھر اچانک سے اتنا بڑا ہو گیا ہے ہرے نہیں نہیں پکشیوں ایسے ہی اتنا بڑا گھر اتنی جلدی نہیں بن سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے اس کالو کبوے کے ہاتھ کو جادوی چڑی لگ گئی ہے اب ہمیں کچھ بھی کر کے اس بات کا پتہ کرنا ہوگا ہاں چلو چلو پکشیوں ہم سب اب کالو کبوے کے گھر پر ہی چل کر دیکھتے ہیں بس پھر اب یہی سوچ کر سبی پکشی کالو کبوے کے گھر میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کالو کبوے کے گھر میں تو الگ الگ طرح کے بھوجن اور کافی زیادہ پھل ہوتے ہیں بس پھر اب کالو کبوے سبی پکشیوں کو اس چڑی کے بارے میں سب بتا دیتا ہے بکشیوں مجھے تو یہ سب ناٹک لگ رہا ہے اس کالو کبوے کا مجھے نہیں لگتا کہ اس چڑی سے جادو بھی ہوتا ہوگا اچھا ایسی بات ہے تو پھر ابھی میں اس چڑی سے تمہیں جادو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھو کالو کبوے میں پہلے ہی بول رہی ہوں اگر یہ سچ میں کوئی جادو ہی چڑی ہے تو تم کوئی فضول جادو مت کرنا اسے ہاں چلو مینو چڑیا تم سیدھی کھڑی رہو میں پہلے تم پر ہی جادو کرتا ہوں بس پھر کیا تھا اب کالو کبوہ مینو چڑیا پر جادو کر کے اسے چڑیا سے ایک مچھلی بنا دیتا ہے ہرے کالو کبوے یہ تم نے مینو چڑیا پر کون سا جادو کر دیا ہے اورے یہ کیا ہو گیا ہے میں تو بس مینو چڑیا کا رنگ بدلنا چاہتا تھا پر پتہ نہیں یہ مچھلی کیسے بن گئی ہے مکشیوں اب ہمیں جلدی سے مینو چڑیا کو پانی میں ڈالنا ہوگا ورنہ ایسے تو مینو چڑیا کی موت ہو جائے گی بس پھر اب سبھی پکشی جلدی سے مینو چڑیا کو پانی میں ڈال دیتے ہیں کالو کبوے اب جلدی سے تم دوبارہ جادو کر کے مینو چڑیا کو واپس سے چڑیا بنا دو اورے بھائی رنگین پکشی مجھے کوئی جادو واپس کرنا نہیں آتا ہے اور بیسے بھی میں کوئی جادوگر تھوڑی ہوں جو میں کچھ بھی جادو آرام سے کر لوں ہرے مگر کالو کبوے جب تمہیں صحیح سے جادو کرنا آتا ہی نہیں تھا تو پھر تم نے آخر کار جادو کیا ہی کیوں اب تو مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے ہم کیا کریں آخر مینو چڑیا کب تک اس طرح سے مچھلی بنی رہے گی بس اسی طرح یہاں جنگل کے سبھی پکشی پریشان ہوتے ہیں دوسری طرف جنگل میں ایک پری اپنی جادو کی چھڑی رونڈ رہی ہوتی ہے بس پھر وہ پری اپنی جادوی چھڑی دھونڈتے دھونڈتے کالو کبوے کے گھر پر آ جاتی ہے ہرے پکشیوں آپ سب میں سے کالو کبوہ کون ہے ہاں ہاں میں ہوں کالو کبوہ پر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو میں ایک جادوی پری ہوں صبح میں تمہاری گھر کی طرف سے جا رہی تھی تب ہی میری جادوی چھڑی گر گئی تھی اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ چھڑی تمہارے پاس ہیں اسی لئے تم میری جادو کی چھڑی مجھے دے دو ہرے اچھا ہوا پری تم یہاں پر آ گئی ہو تمہاری چھڑی کالو کبوے کے پاس ہی ہے اب تم جلدی سے کالو کبوے سے چھڑی لے کر ہماری مینو چھڑیا کو مچھلی سے دوبارہ چھڑیا بنا دو کیونکہ اس کالو کبوے نے غلط جادو کر کے مینو چھڑیا کو مچھلی بنا دیا ہے کہووے تم نے یہ اس چھڑی سے جادو کر کے اچھا نہیں کیا ہے اسی لئے اب تم نے جو جو بھی جادو سے چیزیں بدلی ہیں میں سب کچھ دوبارہ سے پہلے جیسا کر دوں گی بس پھر اب وہ پری دوبارہ سے جادو کر کے مینو چڑھیا کو ٹھیک کر دیتی ہے ارے کلو کووے تم نے میرے ساتھ جادو کر کے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا تھا کتنی مشکل سے میں اس پانی میں تھی چلیں پکشیوں آپ سب دوبارہ سے اس گھر سے بہار آ جائیے کیونکہ میں دوبارہ سے اس گھر کو پہلے جیسا کرنے والی ہوں بس پھر اب سبھی پکشی گھر کے بہار آ جاتے ہیں پری بھی جادو کر کے دوبارہ سے کلو کووے کے گھر کو پہلے جیسا کر دیتی ہے ارے پری تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے سب کچھ دوبارہ سے پہلے جیسا کر دیا ہے بس پھر اسی طرح سے اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے وے پری بھی اب وہاں سے چلی جاتی ہے یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل کے سبھی پکشی کافی زیادہ امیر تھے سبھی پکشیوں کو اپنے پیسوں پر کافی زیادہ غرور تھا اور اس جنگل میں ایک گریب مینو چڑیا رہتی تھی مینو چڑیا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کومل چڑیا تھا مینو چڑیا اپنی غریبی کی وجہ سے ہی سارا دن محنت کر کے پورے جنگل میں گنے ڈھونٹی تھی اور سبھی پکشیوں کو گنے کا شربت بیچا کرتی تھی مگر مینو چڑیا کافی زیادہ غریب تھی اسی وجہ سے ہی کوئی بھی پکشی مینو چڑیا کا گنے کا شربت نہیں پیتا تھا کیونکہ جنگل میں سبھی پکشیوں کے گھر تو کافی زیادہ بڑے بڑے تھے لیکن مینو چڑیا گنے کے بنے ہوئے گھر میں رہتی تھی اسی لیے کوئی بھی پکشی مینو چڑیا سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا پھر ایک دن کومل چڑیا مینو چڑیا سے کہنے لگتی ہے پھر اب مینو چڑیا جنگل میں گنے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے کافی دیر محنت سے گنے ڈھونڈنے کے بعد مینو چڑیا اپنے ٹھیلے پر آ جاتی ہے اور جوس بیچنے لگتی ہے کافی دیر تک تو کوئی بھی پکشی مینو چڑیا کے ٹھیلے پر جوس پینے نہیں آتا ویسے تو روزانہ کوئی نہ کوئی ایک پکشی آ کر جوس پی ہی لیتا ہے لیکن آج تو ایک پکشی بھی نہیں آیا ہے ابھی تک پتہ نہیں کیا ہوگا میرے پاس تو اب بالکل بھی دانے نہیں ہے آج تو گھر میں بھوجن بھی نہیں ہے اب پتہ نہیں ہے میں کومل چڑیا کو کیا کھیلاؤں گی بس پھر اب مینو چڑیا کے ٹھیلے کے پاس سے کالو کوا اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تب ہی مینو چڑیا اسے روک لیتی ہے تنو کالو کواوے مجھے آج دانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی لیے تم آج ایک گلاس جوس پی لو اور مجھے دانے دے دو اچھا اچھا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاؤ دو جلدی سے اپنا جوس میں پی لیتا ہوں بس پھر اب جب مینو چڑیا کالو کواوے کو جوس دیتی ہے تو کالو کواوے جوس زمین پر گرا دیتا ہے ارے کالو کواوے یہ کیا کیا تم نے بہت شوق تھا نا تمہیں جوس پلانے کا لو میں نے تمہارا جوس زمین کو پلا دیا ہے اب تم زمین سے ہی دانے لے لینا ارے کالو کواوے یہ تم نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے مجھے تم پر بہت زیادہ غصہ رہا ہے ارے تم غریب پکشیوں کے ساتھ تو ایسا ہی کرنا چاہیے پتہ نہیں صبح صبح میرا تو دماغ خراب کر دیا ہے تم نے اب ایسا بول کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اب مینو چڑیا کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے اب رات ہو جاتی ہے آج مینو چڑیا کے پاس بلکل بھی دانے نہیں ہوتے پھر اب مینو چڑیا دانوں کی مدد مانگنے کے لیے کبوتر کے پاس چلی جاتی ہے ارے کبوتر میرے پاس گھر بوجن لے جانے کے لیے دانے نہیں ہے تم تو بہت زیادہ امیر ہو اسی لیے تم میری تھوڑی مدد کر دو ایکو بھائی اگر ایسا ہی میں تم جیسوں کی مدد کرتا رہوں گا تو ایک دن میں تو خود ہی غریب ہو جاؤں گا اسی لیے تم چلی جاؤ یہاں سے بس پھر اب کبوتر کی یہ بات سن کر مینو چڑیا جنگل میں آ جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے یہ سبھی پکشی تو میری کبھی بھی مدد نہیں کریں گے اب میں ایک کام کرتی ہوں اپنا ٹھیلہ بیش دیتی ہوں اور جو بھی دانے ملیں گے ان دانوں سے بھوجن لے جا کر کومل چڑیا کو کھلا دیتی ہوں پھر اب مینو چڑیا بینا کچھ سوچے سمجھے چیل کو اپنا ٹھیلہ بیش دیتی ہے اور دانوں سے بھوجن لے کر اپنے گھر پر آ جاتی ہے اور کومل چڑیا کو بھوجن کھلا دیتی ہے اب مینو چڑیا اپنے من ہی من اگلے دن کی چنتہ میں ہوتی ہے تب ہی اچانک سے جنگل میں تیز توفانی بارش شروع ہو جاتی ہے جس کے کارن سبھی امیر پکشیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ سب پکشی بے گھر ہو جاتے ہیں سبھی پکشیوں کے گھر ٹوٹنے کے بعد پورے جنگل میں آپ صرف مینو چڑیا کا گھنے کا گھر ہی بچتا ہے اورے پکشیوں دیکھو تو ذرا اس وارش سے ہم سبھی پکشیوں کے کتنے بڑے بڑے گھر ٹوٹ گئے ہیں لیکن اس مینو چڑیا کا چھوٹا سا یہ گھنے کا گھر ابھی بھی کھڑا ہے ہاں کالو کبے لگتا ہے کافی زیادہ مضبوط گھر بنایا ہوا ہے اس نے ویسے پکشیوں ہم کب تک اس وارش میں بھیگتے رہیں گے کیوں نہ ہم مینو چڑیا سے جا کر مدد مانگے پکشیوں پر ہم نے تو آج تک اس مینو چڑیا سے صحیح سے بات بھی نہیں کری ہے لیکن چلو پھر بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں کیا پتہ مینو چڑیا ہماری مدد کر دے بس پھر اب یہی سوچ کر سبھی پکشی مینو چڑیا کے گھر پر آ جاتے ہیں اورے مینو چڑیا تمہارا یہ چھوٹا سا گھر تو ہمارے بڑے بڑے گھروں سے تو کافی زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے بس پھر اب وہ سبھی پکشی مل کر مینو چڑیا سے مدد مانگنے لگتے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی دوبارہ سے جنگل میں آ جاتے ہیں اب سبھی پکشی کافی دیر سے بارش میں ہی بھیگ رہے ہوتے ہیں اب جب مینو چڑیا یہ دیکھتی ہے تو اسے سبھی پکشیوں پر ترس آ جاتا ہے اب مینو چڑیا کافی زیادہ گنے لہ کر سبھی پکشیوں کے لیے جنگل میں ایک بڑا گھر بنانے لگتی ہے پکشیوں میں آپ سب کو اس طرح سے بارش میں بھیگتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی ہوں اور مینو چڑیا تم ہمیں ماف کر دو آج تک ہم سبھی پکشیوں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے لیکن ہاں اب ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ یہ دانے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں ہمیں سبھی کو ایک برابر سمجھنا چاہیے اگر آپ سب کو احساس ہو گیا ہے تو یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے اب میں نے بھی آپ سب کو ماف کر دیا ہے چلیے پکشیوں اب سبھی پکشی مل کر یہ بڑا گھر بنا لیتے ہیں پس پھر کیا تھا اب سبھی پکشی مینو چڑیا کے ساتھ مل کر گننے کا کافی زیادہ بڑا گھر بنا لیتے ہیں اور اب سبھی پکشی آرام سے اس گھر میں رہنے لگتے ہیں یہ کہانی ایک بہتی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے سبھی پکشی ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے ابھی اس جنگل میں کافی زیادہ گرمیوں کا موسم چل رہا تھا سبھی پکشی گرمی کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھے بارش ہوئے ہوئے بھی جنگل میں کافی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا بوزانہ جنگل کے پکشی جنگل میں بارش ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے پر جنگل میں بارش نہیں ہوتی تھی اسی لیے پورے جنگل میں سوکھا پڑ گیا تھا جنگل کی ساری ندیاں سوک گئی تھی اسی جنگل میں ایک کالوکاوا بھی رہتا تھا کالوکاوا نے اپنے گھر کے باجو میں کافی بڑا سا سویمنگ پول بنایا ہوا تھا کالوکاوا کے سویمنگ پول میں ہمیشہ ہی پانی بھرا رہتا تھا لیکن وہ کالوکاوا اپنے سویمنگ پول میں کسی بھی پکشی کو جانے نہیں دیتا تھا ایک دن جنگل میں کافی زیادہ تیز دھوپ نکلی ہوتی ہے جنگل میں کسی بھی پکشی کے گھر پر پانی نہیں آ رہا ہوتا اور سبی پکشیوں کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے بس اسی وجہ سے ہی گرمی سے پریشان ہو کر سبی پکشی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پکشیوں ایک تو آج جنگل میں اتنی زیادہ تیز گرمی پڑ رہی ہے اور اوپر سے کسی بھی پکشی کے گھر پر پانی نہیں ہے ہاں چلو پکشیوں آپ جا کر دیکھتے ہیں شاید جنگل کی کسی ندھی میں تھوڑا سا پانی پڑا ہو اس پانی میں جا کر ہم نہا لیتے ہیں بس پھر اب بھے سبی پکشی پورے ہی جنگل میں پانی کو کافی زیادہ رونتے ہیں لیکن پانی سبی پکشیوں کو کہیں نہیں ملتا اسی لیے سبی پکشی واپس جنگل میں آ جاتے ہیں ارے پکشیوں پورے ہی جنگل میں کہیں پر بھی پانی نہیں ہے اب تو بس ایک ہی آ لے کیوں نہ ہم سب پکشی کالوکاوے کے سویمنگ پول کے اندر جا کرنا آ لے ہاں ہاں مینو چڑیا یہ تو بہت زیادہ اچھا ایڈیا ہے چلو بھے پکشیوں جلدی سے سویمنگ پول کی طرف چلتے ہیں بس پھر اب سبی پکشی کالوکاوے کے سویمنگ پول کے پاس آ کر دیکھتے ہیں تو کالوکاوے سویمنگ پول میں نہا رہا ہوتا ہے ارے کالوکاوے دیکھو تو ذرا آج جنگل میں کتنی گرمی ہو رہی ہے اور پورے جنگل میں کہیں پر بھی پانی نہیں ہے اسی لیے آج ہم سب پکشیوں کو تمہارے سویمنگ پول میں نہانا ہے اب یہ بات سن کر کالوکاوے سویمنگ پول سے بہار آ جاتا ہے اور پکشیوں سے کہنے لگتا ہے نہیں بھائی نہیں پکشیوں اس سویمنگ پول میں کوئی بھی نہ ہی نہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ تو صرف میں نے اپنے لیے بنایا ہے مگر کالوکاوے اب ہم کیا کرے ہم سب کے گھروں میں تو پانی نہیں آ رہا ہے ہاں کالوکاوے اور دیکھو گرمی بھی کتنی زیادہ ہو رہی ہے اگر ہمیں ابھی پانی نہیں ملا تو ہم تو مر جائیں گے اس گرمی سے اب کالوکاوے پکشیوں کی یہ باتیں سن کر اپنے من ہی من سوچنے لگتا ہے ارے واہ بھائی یہ تو بہت زیادہ اچھا موقع ہے میں ان سب پکشیوں سے اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور اس سویمنگ پول کی مدد سے کافی زیادہ دانے کما سکتا ہوں ہاں بھائی کالوکاوے کیا ہوا تم کیا سوچ رہے ہو ٹھیک ہے پکشیوں میں آپ سب کی پریشانی سمجھ رہا ہوں مگر ہاں اگر آپ لوگوں کو اس سویمنگ پول میں نہانا ہے تو آپ کو اس کے بدلے میں مجھے دانے دینے ہوں گے یہ کیسی باتیں کہ رہے ہو تم کالوکاوے ہم تو اسی جنگل کے پکشی ہیں تم ہم سے کیوں دانے لوگے دیکھئے بھائی پکشیوں اب مجھے موقع ملا ہے اس سویمنگ پول سے دانے کمانے کا تو پھر میں آپ سب سے دانے آخر کیوں نہ لو کالوکاوے بھلے ہی یہ سویمنگ پول تمہارا ہے پھر ہاں بنا ہوا تو ہمارے ہی جنگل میں ہے نا اسی لیے ہم تو اس سویمنگ پول میں ایسے ہی نہ آئیں گے میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی پکشی اس سویمنگ پول کے اندر آتا ہے پہلے دانے لا کر دو پھر آرام سے اس سویمنگ پول میں نہاؤ بس فیرہ بیسا کہہ کر کالوکاوہ سبھی پکشیوں کو ادھر سے بھگا دیتا ہے پکشیوں اب بہت ہو گیا ہے میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم سب پکشی بادل کو جا کر اپنے اس جنگل کا حال بتائیں تاکہ وہ ہماری اس پریشانی کو سمجھ کر ہمارے جنگل میں بارش کر دے ہاں مینو چڑیا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے ہمیں آپ بادل کے پاس ہی جانا ہوگا بس پھر اب یہی سوچ کر سبھی پکشی بادل کے پاس آ جاتے ہیں ارے بھائی پکشیوں آج خیریت تو ہے آپ سب لوگ ایک ساتھ یہاں پر کیوں آئے ہو ارے بادل بھائیا ہم یہاں آپ کو اپنے جنگل کے حال کے بارے میں بتانے آئے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی اس بادل کو جنگل کے اور کالوکاووے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں اچھا تو اس کالوکاووے نے ایسا کیا ہے آپ سب پکشیوں کے ساتھ آپ سب پکشیاں پریشان نہ ہو میں ابھی جنگل میں برسات کر دیتا ہوں اور اس کالوکاووے کے سویمنگ پول پر بجلی گرا کر اس کا سویمنگ پول توڑ دیتا ہوں بس پھر اب جیسے ہی جنگل کے پکشی جنگل میں آتے ہیں تو جنگل میں کافی زیادہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف بادل کالوکاووے کے سویمنگ پول پر بجلی گراتا ہے جس کے کارن کالوکاوو سویمنگ پول میں ہی جل کر مر جاتا ہے اور وہ سویمنگ پول بھی ٹوٹ جاتا ہے اب دوسری طرف جنگل کے سبی پکشی اس بارش کے اندر خوب مزے کر رہے ہوتے ہیں اب بارش کی وجہ سے جنگل میں گرمی میں ختم ہو جاتی ہے اور ندیوں میں بھی پانی بھر جاتا ہے جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ رہتی تھی مینو چڑیا اور مانو چڑے کا جنگل میں اپنا چوڑیوں کا کام تھا مینو چڑیا محنت کر کے خود چوڑیاں بنایا کرتی تھی بس اسی وجہ سے ہی جنگل کے سبی پکشی ان دونوں سے ہی چوڑیاں خریدہ کرتے تھے مینو چڑیا کو دوسرے جنگلوں میں کافی دور دور سے چوڑیوں کے آرڈر ملا کرتے تھے مینو چڑیا اور مانو چڑا چوڑیاں بیچ کر اپنا کافی زیادہ اچھے سے گزارا کر لیا کرتے تھے مینو چڑیا اور مانو چڑا گریب پکشیوں کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے ان کے باجو میں ہی ایک کالو کوا اپنی پتنی پریا کووی کے ساتھ رہتا تھا وہ کالو کوا اور پریا کووی بھی جنگل میں چوڑیاں بیچنے کا کام کیا کرتے تھے لیکن وہ لوگ اپنی چوڑیاں بلکل بھی مہنج سے نہیں بناتے تھے جس کے کارن چوڑیاں بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی تھیں اور کوئی بھی پکشی ان کی چوڑیاں نہیں خریدتا تھا لیکن پھر بھی وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ جنگل کے سبی پکشی مینو چڑیاں کی چوڑیوں کے بجائے ان کی چوڑیاں خریدیں پھر ایک دن پریا کووی کالو کا ویسے کہہ رہی ہوتی ہے ارے کالو میں تو سوچ رہی تھی ایسے تو کوئی پکشی ہم سے چوڑیاں لے گا ہی نہیں کیوں نہ ہم سیل لگا دیں ایک درجن چوڑی پر ایک درجن چوڑی فری مگر پریا کووی ایسے ہمیں فائدہ تو نہیں التا نقصان ہی ہوگا نہیں کالو کروے تو میری بات نہیں سمجھے ہو دیکھو ہم پکشیوں کو دکھائیں گے تو اچھی والی چوڑیاں پھر تھیلی میں ہم ٹوٹی اور کمزور چوڑیاں ڈال کر ان کو دے دیں گے اگر کوئی پکشی ہمارے پاس چوڑی واپس لے کر آئے گا تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ چوڑی ہماری دکان کی نہیں ہے اس طرح سے ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ارے واہ واہ پریا کووی کیا دماغ چلایا ہے تم نے یہ سکیم سن کر تو سبھی پکشی دھوڑے چلے آئیں گے ہماری دکان کی طرف چلو پھر ہم آج سے ہی تیاری شروع کرتے ہیں پھر اب کالو کووہ اور پریا کووی اپنی دکان پر اچھی اچھی سی چوڑیاں پکشیوں کو دکھانے کے لیے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اپنی دکان پر اسکیم بھی شروع کر دیتے ہیں اگلے دن جب سبھی پکشیوں کو پتا چلتا ہے کہ کالو کووے کی دکان پر اسکیم چل رہی ہے تب سبھی پکشی وہاں آ جاتے ہیں دوسری طرف مینو چڑیا دکان پر بیٹھی مانو چڑے سے کہہ رہی ہوتی ہے ارے بھائی مانو چڑے مجھے تو یہ کالو کووے کی سکیم والی بات بلکل بھی حضم نہیں ہو رہی ہے ایسے تو کالو کووے کو بلکل بھی فائدہ نہیں ہوگا ہاں مجھے تو اس میں بھی اس کالو کووے کی کوئی چال دکھ رہی ہے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو اس کالو کووے نے سوچا ہوگا اس طرح کرنے سے سبھی پکشیاں اس سے ہی چوڑیا لیں گے ہاں پر دیکھنا مینو چڑیا بہت ہی جلدی سبھی پکشیوں کے سامنے سارا سچ سامنے آ جائے گا دوسری طرف کالو کووے کی دکان پر تو پکشیوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے ہرے واہ بھائی واہ کالو کووے تم نے تو بہت زیادہ اچھی سکیم نکالی ہے ایک کام کرو مجھے وہ بلو والی چوڑیاں دے دو ہاں کالو کووے اور مجھے تو سارے اچھے اچھے رنگ کی چوڑیاں چاہیے ہاں ہاں ضرور ضرور پکشیوں آپ سب کو چوڑیاں ملیں گی سبھی پکشیوں کو تھیلیوں میں چوڑی ڈال کر دے دیتا ہے اب جب سبھی پکشی اپنے گھروں پر چوڑیاں جا کر دیکھتے ہیں تو ان کی چوڑیاں تو بالکل ہی الگ ہوتی ہیں سب چوڑیاں ٹوٹی ہوتی ہیں ہرے یہ کیا یہ تو وہ چوڑیاں نہیں ہیں جو میں نے پسند کی تھی یہ چوڑیاں تو کچھ ٹوٹی ہوئی ہیں اور کچھ خراب ہیں بس اب کبوتر کے ساتھ ساتھ سبھی پکشیوں کو گھر جانے کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ کالوکووے نے اس کیم کے نام پر ان سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے بس پھر اب سبھی پکشی غصے میں کالوکوے کی دکان کے باہر جمع ہونے لگتے ہیں ارے بھائی کالوکوے تم نے ہم سب پکشیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے تو کوئی اور اچھی سی چوڑیاں دیکھی تھی اور تم نے تو بیگ میں ہمیں خراب سے چوڑیاں ڈال کر دے دی ہیں بس پھر اب سبھی پکشیوں کی آواز سن کر مینو چڑیاں اور مانو چڑاں بھی وہاں آ جاتے ہیں اے رے کیا ہوا پکشیوں آپ سب اتنے زیادہ غصے میں ایک ساتھ یہاں پر کیوں آئے ہو مینو چڑیاں کالوکوے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم اس کالوکوے سے اپنے دانے واپس لینے آئے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی مینو چڑیاں اور مانو چڑے کو ساری بات بتا دیتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا سب کچھ ہونے والا ہے اب آپ سب کو میں ایک بات بتاؤں کالوکوے آپ سب کو کبھی بھی دانے واپس نہیں کرے گا ایسے اب آپ لوگ چیل پولیس کے پاس جا کر کالوکوے کی کمپلین کریں ہاں مانو چڑے تم صحیح کہہ رہے ہو چلو پکشیوں آج ہم اس کالوکوے کی دکان بند کروا کر ہی رہیں گے بس پھر اب سبھی پکشی مل کر چیل پولیس کو کالوکوے کی دکان پر ساری بات بتا کر لے آتے ہیں چلو کالوکوے جلدی سے سبھی پکشیوں کے دانے ان کو واپس کر دو مجھے سب پتا ہے تم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اورے کیوں بھائی میں نے تو دانوں کے بدلے میں انہیں چوڑیاں دی تو ہیں پھر یہ لوگ مجھ سے دانے کی واپس مانگ رہے ہیں چلو پکشیوں ایک کام کرتے ہیں ہم سب خود ہی اپنے اپنے دانے اٹھا لیتے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی اپنے اپنے دانے اٹھا لیتے ہیں اورے بھائی پکشیوں یہ آپ لوگوں نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے ٹھیک تو اب تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا چلو جلدی سے اس دکان سے باہر نکلو کیونکہ یہ دکان اب میں سیل کرنے والا ہوں جلدی باہر نکلو تاکہ اس دکان کو میں آرام سے سیل کر دوں اور ہاں کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں حوالات میں ڈال دوں گا بس پھر کیا تھا اب کالو کووے کی گلتی کی وجہ سے اس کی دکان سیل ہو جاتی ہے اب جنگل کے پکشی دوبارہ سے مینو چڑیا کی دکان پر آ کر چوڑیاں خریدنے لگتے ہیں اور اسی طرح سے اب سب کچھ تہی ہو جاتا ہے